ایہا کم والجلوسی فالطرقات یعنی تک کہ کانٹا اٹھائے گا تو اس کا بھی سواب ہے کوئی تغلیب دے جگہ کوئی سائدہ جگہ کے اندر فراہت نہ کرے کسی قسم کی سوگندہ نہ کرے تو یہ بھی رسترچہ کی حوق میں سے ایک حقق ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں بزاروں کے بیچ میں اور رسترچہ دنگانوں کے لئے رستر تنگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لطیفہ نے آپ کے پاس صورت اردو میں ہے ہاں صورت اردو میں ہے اردو میں ہے تو آپ کو ترجمہ کرنا بڑے گا پھر ٹھیک ہے سنا دیں حضور ایک بندر کا بچہ ایک اپنی عمر کے ہاتھی کے بچے کو نہاتے ہوئے ایک چھپڑ سے باہر بلاتا ہے کہ سنو میری بات سنو اب باہر آؤ تو اسے جلدی سے باہر بلاتا ہے وہ نہارہ ہوتا ہے تو جب وہ باہر آتا ہے تو آتے ہی اس کو کہتا ہے اچھا تم اب جا سکتے ہو تو اسے پوچھتا ہے پہلے تم نے اتنی جلدی سے مجھے بلائے آپ مجھے واپس کیوں بھیج رہے ہیں جانگیں گوں گیا تھا جانگیں گوں گیا تھا تو بہت نہیں جانا ہوا ٹھیک ہے ہاتھی کا بچہ ایک نہارہ تھا تو ایک بندر کا بچہ نے انہا کہا ہے بچہ سے وہ دوسرے لطیقے میں ہے خرگوش کا بچہ خرگوش کے بچے نے ہاتھی کو بچے کو بلائے باہر کہ باہر نکلو دریاز سے اب بات کرنی ہے اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا تمہیں گھبرات ہے اس نے کہا میں نے جانگیا رکھا تھا وہ گھوم گیا ہے میں نے کہا کہ یہ تمہیں تو نہیں پہنے ہوا مکر ماتے بہت ذکر پہنی ہوتی ہے کہ میں مکر اپنی باہر رکھ دی تھی تو وہ غیب ہو گئی ہے تو کہیں تمہیں تو نہیں پہنے لی اب وہ کس طرح اس کے اندر آ سکتا تھا یہ یہی لے دکھا ہے